ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سٹی تو آجل بریک پر جانے سے پہلے جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ رمضان میں جو ہماری ڈائیٹ اکثر خراب ہو جاتی ہے بہت ضروری ہے بہت کس طرح سے آپ نے بیلنس ڈائیٹ لینی ہے اور اپنا خیال کیسے رکھنا ہے جو کہ رمضان تو برکتوں والا مہین ہے لیکن اکثر اور بہت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہسپٹلز میں مریضوں کی طرح بھی بڑھ جاتی ہے مفتاری کے بعد جو ہم کھابے کھا رہے ہوتے ہیں اکثر تو آپ نے کس طرح سے خود کو خود کی صحت کو مینٹین رکھنا ہے اور اس رمضان کی برکتوں کو انجوائے کرنا ہے اور اکثر بہت سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بیلنس ڈائیٹ لے تو آپ کو ویٹ بھی کم ہو جاتا ہے تو کس طرح سے ہم اپنی ڈائیٹ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں تو آج چونکہ رمضان تھی اور رمضان سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اور ڈائیٹ پر بات کرنا بہت ضروری تھا تو اس لیے اسپیشلی آج ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جی فیملی فیزیشن ڈاکٹر صاحب عرشد حمایوں اور یہ ساتھی ساتھ چیئرمن ہے جی انٹی کوائکری کمیٹی یعنی اس سے زیادے اطائیت کمیٹی کے چیئرمن بھی ہیں سر سے بات کرتے ہیں اور تفصیلی جانتے ہیں کہ رمضان میں اپنی ڈائیٹ کو ہم بہتر کس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور کس طرح بیماریوں سے بچ سکتے ہیں سر ویری ویری بہت ملکم متشورد السلام علیکم والیکم سلام جی بہت شکریہ طاہرہ اور آجل اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں سیو سٹی مارننگ گوڈ مارننگ پروگرام میں میں شرکت کر رہا ہوں اور ظاہر ہے آپ کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں معاشرے کی جو پرابلمز ہیں ان کو سالپ کرنے کے لیے صحت ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہمیں جو ہیں لوگوں کو کنٹیبیوٹ کرنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے ان کی آگہی ہونی چاہیے کہ آپ اس طریقے سے ایک بہتر طریقے سے اپنی صحت جائے وہ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیفرنٹ ہمارے سوشل میڈیا یہ جو چینلز ہیں ان کی بھی آج کل یہی کوشش ہے کہ لوگوں کو ایک پرابر طریقے سے کس طریقے سے اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں غیر اس ماں کے بہت سے فائدے ہیں نا صرف جسمانی روحانی ہمارے سوشل جو ہیلتھ کے ایشو ہیں وہ بھی اس میں سال ہو جاتے ہیں اور ڈبلی ایچو کی جو ڈیفینیشن ہے ہیلتھ کی وہ یہ ہے کہ کمپلیٹ فیزیکل مینٹل سوشل سپریچول ایموشنال ہیلتھ اککپیشنل ہیلتھ یہ ساری چیزیں اس میں ہر طرح سے پورا ایک میکچر کہہ لیں نا خولیسٹک اپروچ آگئی نا کہ ساری چیزوں اس میں آ جاتی ہیں شلو میں یہ تھی کہ فیزیکل مینٹل ہیلتھ میری میڈیکل ڈاکٹر ہے وہ جس طرح میسری کی طرح ہے مچین میں خرابی ہوتی ہے وہ خرابی کو ٹھیک کر دے ابھی یہ ہے کہ ابھی سراؤنڈنگ ساری چیزیں جو ہیں اس میں انوال ہو گئی ہیں اور یہ بڑے لیول پر یہ کام ہو گیا ابھی تو ماشاءاللہ یہ جو روزہ ہے اس کا تو انٹرنیشنل ہی دیکھا جائے تو انٹرمیٹن فاسٹنگ کے اوپر بڑا ہو رہا ہے کہ بختلف ڈزیزز میں انٹرمیٹن فاسٹنگ کا جو رول ہے وہ اسٹیبلیسٹ ہے سائنٹیفیک ایویڈنس اس کی موجود ہے کہ آپ فاسٹ کرتے ہیں ٹونٹی فور آرز ٹھوٹین آرز جو اس میں آپ کی جو نہ صرف جسمانی صحت ہوتی ہے آپ کی انڈوکرائن ہیلتھ اور ایمینیٹی بڑھتی ہے اور آپ کے اندر قوت مدافع بڑھ جاتی ہے ٹالرنس بڑھ جاتی ہے اور ٹالرنس بڑھنے کا فائدہ کیا ہے آپ دیکھیں نا آپ نے ایک جو سموکر از رات ہے ہمارے یا کسی بھی ایڈکشن میں سبسٹنس ابیوز میں وہ مخترا ہے تو روزے میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے آگے پھر کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ روزوں کے بعد بھی رمضان کے بعد بھی ہاں وہ اگر اسی چیز کو آگے لے کے جائیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے اپنے لیے بڑا فائدہ ہے ان کی فیملی کے لیے بڑا بڑا اس کا فائدہ ہے اور ہماری جو کمیونٹی ہے یہ انٹریکشن ہوتا ہے اگر ایک پرابلم گھر میں ہے کوئی اس کا ویسٹیج ہو رہا ہے مانی بیسٹیج ہوتا ہے اکنومک بیسٹیج ہوتی ہے اس کی کنٹیبیوڈ نہیں کر سکتا تو وہ اگر ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ہماری فرض بھی ہے بین کے ڈاکٹر اور آپ کا کہ لوگوں کو ان جو سبسٹنس ابیوز ہو گیا ہے سموکنگ ہو گئی یا اس طرح کے نشے ہیں ان سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم بتائیں اور روزہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین ایک ہمارے پاس ایک موجود ہے فل پیکج موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر روزہ جو ہے وہ اس کا قرآن پاک میں جو ذکر ہے کہ آپ کے اوپر روزہ فرض کیا گیا اس طریقے سے جیسے پہلی امتوں میں فرض کیا گیا ہے تا کہ تم متقی اور پغریز گار رہے جاؤ تو ایک قدرت اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے دیکھ رہا ایک مشین ہے مشین کا بنانے والا جو ہے وہ بہتر جاتا ہے مشین کیسے صحیح کام کرے گی اور اس کا وہ طریقے کار ہوتا ہے لٹریچور ہوتا ہے ساتھ کبھی اس طریقے سے کام کریں گے تو یہ مشین صحیح چلے گی اس میں جو خرابی ہے اس کا وہ بنانے والا بہتر جانتا ہے اور ہمیں مقصد ہے کہ روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے یہ فائی پیلرز آف اسلام میں سے پیلر ہے فرض کیا ہے تو اس فرض کو ہم ایک عبادت سمجھتے ہوئے ایک فرض کی ادائیگی سمجھتے ہوئے ہم کریں وہ لیتا بات ہے کہ جی ہمیں جسمانی فائدے کتنے ہو رہے ہیں ہمیں روحانی فائدے کتنے ہو رہے ہیں ہمارا ہمارا وزن کم ہو رہا ہے وزن زیادہ ہو رہا ہے شگر کنٹرول ہو رہی ہے یا باقی چیزیں ہیں اور وہ کلر ہے قدرت نے اگر ایک چیز ہمارے لیے کی ہے کیونکہ وہ ہمارے بنانے والا ہے بلکل تو اس نے اگر کوئی چیز کی ہے ہمارے لیے فرض کر دی ہے تو ہمیں مقصد ہے کہ اس کو فالو کرنا چاہیے ہم بات کریں کھانے پینے کی بات بھی زیادہ ہوتی ہے رمضان میں سہری اور افتاری کی ایک بیلنس ڈائٹ کیا ہونی چاہیے روزے میں اچھا جی سورے میں بڑی بڑی خاص بات بات ہے اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے وزن کم کرنا ہے لیکن جس طریقے وزن زیادہ ہو جاتا ہے روزوں کے بعد اور ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کا وزن زیادہ ہوتا ہے آفٹر رمضان اس کی reason یہ ہے کہ وہ زیادہ تر کھانے پینے میں لگی رہتی ہے نا ٹکنگ بھی کر رہی ہیں کھا بھی رہی ہیں اور سارے سرو کر رہی ہیں زیادہ ان کا جو جو ہوتا ہے نا کھانے پینے میں اور اس کا توجہ زیادہ ہو جاتی ہے شاپنگ کم ہو جاتی ہے شروع شروع میں انڈ پہ جا کے شاپنگ بھی زیادہ ہو جائے گی تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے ہماری ریسرچ ہے کہ روزے میں جائے کے وزن کم ہونے کے وزن زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس کے اوپر توجہ دیں کہ ہم نے وزن کم کرنا ہے تو ہم کر بھی سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سمپل سمپل سی ہم چیزیں کریں سہری کے ٹائنگ پہ سمپل اگر آپ دہی کے ساتھ تھوڑا سا آملیٹ بنا لیتے ہیں ہیں اور دہی لے لیتے ہیں تھوڑا پراتھا لینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے اس صبح کا ٹائنگ ہوتا ہے اس میں کھانے پینے کے لیے سوکی روٹی بعض زبا مشکل ہوتی ہے تو پراتھا لے سکتی ہے پانی کا استعمال ضروری ہے اس وقت پانی کبھی کنے کیونکہ یہ پانی کا خاص طور پر کیونکہ روزے میں پانی نہیں پینا ہم نے اور اس میں پھر ڈی ہائیڈیشن کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ ایک یہ خضاہ ضروری ہے دہی انڈا ٹھیک ہے اور اس میں جو بھی سالن آپ کے گھر میں بنا ہوا ہے چاہے اس میں سبزی زیادہ سبزی بھی ہونی تھی یہ مکس کریں گے تو اس میں نیوٹیشنل ویلیو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس میں گوشت کا بھی شامل کر لیں اس میں باقی چیزیں کہ دالیں شامل کر لیں اور اس طرح کی انڈ پہ تھوڑا سا اگر دودھ وغیرہ اس طرح کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے بعض جو ہماری غزائیں ہیں نا اس سے پیاس زیادہ لگتی ہے یعنی جتنی زیادہ پروٹین میں کھال ہوں تو مجھے پیاس بہت لگتی ہے ہاں تو جس طرح پروٹین ہے اور اور جو چاول کا آپ نے ذکر کیا ابھی دیکھیں جو ڈیابیٹکس ہیں نا ان کو ہم چاول منع کر دیتے ہیں ان کو ہم کاربوریٹ کاربو ہائیڈریٹ ان کا کہتے ہیں کم کر دیں روٹی بھی کم کر دیں چاول بھی کم کر دیں اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ جو کاربو ہائیڈریٹ آپ لیتے ہیں اس میں آپ کی باڈی کی وارٹر کی ریکوائیمنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اچھا پھر اسی باڈی زیادہ مانگ رہی ہوتی ہے زیادہ مانگ رہی ہوتی ہے اب پروٹین زیادہ لیتے ہیں اس میں بھی پانی کی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے ضرورت بڑھ جاتی ہے تو ایسی غزائیں لیں جس میں مقصد پانی کا استعمال کم کرنا پڑے اور لیکن یہ ہے کہ جو اوقات ہوتے ہیں ہمارے جن اوقات میں روزہ نہیں ہوتا ان اوقات جیسے افتاری سے لے کے سہری تک پانی کا بار باری استعمال کرتے رہیں اور اس میں فروٹ جوسیز لے سکتے ہیں فروٹ ویسے استعمال کریں مقصد ہے افتاری آپ نے کر لی سمپل سی افتاری مانگ کے ساتھ کریں خجور کے ساتھ کریں اب آگے گرمی آ رہی ہے تو ستو کے ساتھ کر لیں جو ہمارے سوشل ڈرنکس ہیں جیسے یہ آپ کا لسی بھی بہترین ہے اچھا وہ دیکھنا ہے کہ اگر بلڈ پریشر آ مریض ہے تو نمک نہ استعمال کریں نمک کم کر لیں ٹھیک ہے اگر شوگر کا پیشنٹ ہے تو درہ میٹھا کم رکھ لیں یہ سارا مقصد ہے اس میں جو ڈاکٹر ہیں ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں فیملی فیزیشن ہیں یا سپیشلسٹ ہیں وہ پیشنٹ جو ہے ان سے ضرور راپتہ رکھے کہ جی میں نے روزہ رکھنا ہے تو مجھے بتائیں کہ میری یہ بیماری یہ بیماری چل رہی ہے تو میں نے کس طریقے سے اس کو آسانی سے میں رکھ سکتا ہوں تاکہ مجھے مشکل پیشنٹ آئے مثل بلڈ پیشنٹ آئے وہ عدویات لے رہا ہے جس میں پشاب آور عدویات بھی شامل ہوتی ہیں تو آلڑی روزے میں آپ کی جو ڈی آئیڈرشن ہے تو اس میں اگر آپ وہ جو دوا ہے جس میں یورن زیادہ آئے گا پشاب زیادہ آئے گا وہ سہری کے ٹائم پہ نہ لیں افتاری کے ٹائم پہ لیں یہی بات ہے ہر ہر بیماری کے لیے آپ اپنے جو فیملی ڈاکٹر ہیں ان سے ضرور آپ تک ہیں کہ ڈاکٹر ہم مجھے بتائیں میں کیا کروں ابھی شگر کے بیشن کیلئے بڑا ضروری ہے بالکل اگر اس میں دیکھیں نا ہمارا یہ ہے کہ کہ شگر کا مریض ہے اس کی اگر شگر جو ہے وہ سیونٹی سے کم ہو جاتی ہے تو آپ روزہ آفتار کر سکتے ہیں اگر زہر کا ٹائم ہے زہر کے ٹائم پہ آپ نے شگر چیک کی ہے شکر کے پیشنٹ کے لیے وہ سیونٹی سے کم ہے تو روزہ آفتار کا فتوہ موجود ہے اس میں فتوہ موجود ہے اگر فرض کریں کہ اس ٹائم پہ شگر جو ہے وہ سیونٹی سے لیکن نائنٹی تک ہے تو آپ اپنی فیزیکل ایکٹیوٹی کم کر دیں گھر میں آرام سے بیٹھ جائیں ایک گھنٹے کے بعد شگر دوبارہ چیک کر لیں اگر ایک گھنٹے کے بعد شگر جو ہے وہ سیونٹی سے کم ہو رہی ہے آپ تو سیونٹی سے نائنٹی تک میں نے بتایا لیکن سیونٹی سے کم ہو رہی ہے تو روزہ افتار یہ مقصد ہے کہ خطوہ موجود ہے اور اسی طرح اگر شگر کا پیشنٹ ہے اس نے سہری کی ہے اور سہری کھایا پیا سارا کچھ نماز مز پڑی اور اس کے دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد اسی ٹائم پہ بلڈ شگر جو ہے وہ تین سو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو گئی ہے بڑ گئی ہے پھر بھی روزہ افتار کر لینا ہے کر لینا چاہیے اس میں بھی یہ بھی فتوہ موجود ہے یہ ڈاکٹرز نے انٹرنیشنل ایک ایک ڈی ایف کی طرف سے ہماری کا ارگنیزیشن ہے انٹرنیشنل ڈیابیٹیز فردریشن اس کا ایک انہوں نے سٹڈی کروائی تھی ڈی ایف ڈار سٹڈی ڈیابیٹیز اینڈ رمضان اس میں کافی مسلم ممالک شامل ہیں اور لوگ بھی شامل ہیں کینیڈا بگرہ شامل ہیں انہوں نے یہ سٹڈی کر کے تو گائیڈ لائنز بنائی ہیں کہ جو پیشنٹ ہیں ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں ان کو کیا کیا کرنا چاہیے کس سیچویشن میں کیا ڈیسیجن انہوں نے لینا ہے اور کس ٹائم پہ روزہ افتار کرنا ہے اور ظاہر ہے ہم لوگ جو ہے روزہ چھوڑنا نہیں چاہتے رکھنا چاہتے ہیں ایک آپ بعض ہمارے پتھان اضرات ہیں ان سے آپ کہیں کہ جی روزہ نہیں رکھنے تو وہ تو پیچھے پڑ جائے گا ہمارے روزہ تو ہم نے رکھنا ہے اس میں پہلے شروع میں ہوتا تھا کہ ٹائپ آن کے جو ٹائپ آن شکر ہوتی ہے ٹائپ ٹو ہوتی ہے ٹائپ آن میں اگر پیشنٹ آ جاتا ہے تو اس میں یہ بار انڈیو کے بغیرہ میں بکیدا وہ آناؤنس کرتے تھے کہ جی اس طرح کے شکر کا پیشنٹ ہے تو روزہ نہ رکھیں بکیدا روزہ نہ رکھنے کا آناؤنس کیا جاتا تھا لیکن جب سے یہ سٹڈی آگئی ہے نا اس وقت سے اب بھی انہوں نے کہا کہ جی اپنے فیملی ڈاکٹر سے جو آپ کا جی پی ہے اس سے رابطہ کریں وہ گائیڈ کرے گا کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے اچھا سر یہ ہمارے جو افتاری کا دسترخوان ہے آپ کو پتا ہے سر اس میں تلی ہوئی چیزیں ایک خاص کر سموسے پرکوڑے تو اس کا لازمی جوز ہے سر اس حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ اس سے ہم کھانا بھی چاہتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں ہے اب روحانیت ہو جاتی نا صبح اٹھتے ہیں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں مجھدوں میں آپ نے جیسے ذکر کیا تھا کہ اتنے پیشنٹ تھے سوری اتنے ہمارے نمازی حضرات تھے تو وہ مجود تھے ادھر اور اس کے بعد گہمہ گہمی اور اسی طرح مارکیٹ میں چلے جائے ہیں تو شام کے ٹائم پر رجھ شروع ہو جاتا ہے یہ ایک ایکٹیوٹیز ہے نا سوشل ایکٹیوٹیز ہے اس نے ایکنومک سرکولیشن ہوتی ہے یہ دیکھیں بہت بڑا اصول ہے آپ کی ایکنومک کا کہ اس کو سرکولیشن میں رہنا چاہیے تو لوگوں کے کاروبار چلیں گے لوگوں کو فائدہ ہوگا ان کی بھی روزی روٹی لگے گی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے نا ہم لوگ تو ہم اس کو مقصد ہے اس کو سٹیٹ وے ہم ریجیکٹ نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ آپ دیکھیں نا سمپل سی بات ہے سمپل دیکھیں میں آپ کو بتایا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ شگر کے پیشنٹ ہے تو اس میں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلیں خجور کا ایک دو کر لیں اور پانی مشروبات کم کر دیں سادھا پانی پیئیں ویسے تو بہت اچھا ہے اگر آپ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں آگ اگر شگر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اگر آپ فیٹ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل سا پانی کے ساتھ روزہ افتار کریں اس کے بعد سادھا سی روٹی لیں اور سالن لیں اور اس کے ساتھ کر لیں اس کے بعد شام کے ٹائم پہ کوئی دودھ لے لیں کوئی کروٹ کا کپ لے لیں تھوٹا سا اور وہ لے کے تک گزارہ کریں پانی کا استعمال ساتھ ساتھ کرتے جائے ہم نے ابجیکٹیو بیس بھی ہے نا ہمارا لیکن اگر آپ دیکھیں وہ وہ جو پکوڑے سموسے اور یہ تلی ہوئی اشیاں جو ہم کھاتے ہیں اور وہ زیادہ نہ لیں اگر لینا ہے تھوڑا بہت کر لیں لیکن زیادہ لیں گے تو آپ کے میدے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں روزوں میں ڈاکٹر کے پاس حجوم ہو جاتا ہے میدے کے امراض ہم دیکھتے ہیں کہ افتاری کے بعد بھی ڈاکٹر کے پاس جائے جا رہے ہیں ایسی ڈی ٹی ہو گئی تو یہ ہم لوگوں میں جو ایسی عدبیات جو میدے کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ پہلے اس کا ذکیرہ کر لیتے ہیں جو بھی چیز لے رہے ہیں آپ ایک بیلنس طریقے سے آپ اس کو بہت زیادہ نہ لیں وہ ہی میں بیعت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی اہلیت دی ہے یہی فرق ہے نا انسان اور احوان میں فرق ہے تو وہ سوچنے اور سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے اور وہ اپنی اچھائی برائی وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ میری لیے بہتر ہے یہ میری لیے بہتر نہیں ہے اس کو میں نہ استعمال کروں تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کی اس طریقے سے لیکن of course with the consultation of a family doctor یا doctor whatever treating doctor ہے اس کے ساتھ اس کا مشورہ بہت ضروری ہے یقین کریں کہ بغیر مشورے کے sugar کا patient نقصان میں جا سکتا ہے بغیر مشورے کے گردے کا مریض جو ہے اس کو problem ہو سکتی ہے اور blood pressure پیشنٹ ویسے تو روزہ blood pressure کم کرتا ہے روزہ کی لیکن اس کے ساتھ آپ عدویات بھی لے رہی ہیں آپ اس میں کون سا نہیں لینے کون سی ٹائم کے لینے تو اس کو کس طرح سے آپ نے افتار میں ابھی دیکھنا آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے جو sugar کا پیشنٹ ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو سلفالائنگ یوریا ہوتے ہیں جو ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں ایک میٹ فارمن ہوتی ہے جس طرح اس طرح ملتی ہیں نام میں نہیں لوں گا لیکن وہ سلفالائنگ یوریا کو ہم کہتے ہیں کہ سہری کے ٹائم پہ نہ لیں افتاری کے ٹائم پہ لیں اگر انسلین یوز ہو رہی ہے تو انسلین کی مقدار ہے سہری کے ٹائم پہ وان تھرڈ کر دیں اور افتاری کے ٹائم پہ اس کو زیادہ کر دیں لیکن مانیٹرنگ بڑی ضروری ابھی تو ایک طریقہ آگیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس گلکوز مانیٹری وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹوانٹی فور آپ سنسر لگ جاتے ہیں باڈی کی چاہے وہ ڈیابیٹک ہے پیشنٹ یا نان ڈیابیٹک پیشنٹ ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس میں وہ سنسر لگا کے تو مانیٹر کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی کیا پیٹرن چل رہا ہے پیٹرن آپ کو سمجھ آ جائے گا تو آپ منیج جس کو پروبلم اس کو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو میں اکثر ہم لوگ جو ہمارے ڈیابیٹولوجس بھی ہیں ان سے ہم جب بات کرتے ہیں وہ سی ڈی ایم کے اوپر زور دیتے ہیں تو یہ دیکھیں روزہ میں یہ بھی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم شوگر چیک نہیں کر سکتے لیکن وہ کر سکتے ہیں اس کا بھی فتوہ موجود ہے اس میں آپ دیکھیں چھوٹی سی وہ ہوتی ہے نیڈل یا بلڈ بھی لے سکتے ہیں بلڈ لے کے اس کی آپ بلڈ شوگر چیک کر سکتے ہیں آپ مقصد ہے کہ جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان سے اگر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو چیز آپ کے حلق میں جائے گی جائے گی بلکہ وہ روزہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے مکروح ہو سکتا ہے جس طرح اگر آپ آئی ڈروپس ڈالیں ہیں تو آئی ڈروپس بھی گلے میں چلے جاتے ہیں ائر ڈروپس ڈالیں ہیں تو بعض دفعہ پرفوریشن ہے تو وہ بھی کیونکہ گلے سے ایک ٹیوب جا کے نمی ڈیلیر میں کھلتی ہے تو وہ بھی گلے میں آ سکتا ہے انہیلر کے بارے میں ہے کہ وہ انہیلر کی میڈیسن وہ بھی جاتی ہے یہ ایسی چیزیں ہیں لیکن مانیٹرنگ کے لیے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹونٹی فور آر چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی ممانیت نہیں ہے کہ آپ شکر نہ چیک کریں تو یہ لوگوں کو ایسے بڑا کلیر جانا چاہیے تاکہ وہ اپنا جو ہے اس چیز کو ایک اچھے طریقے سے مذہبی فریضہ ہے روضہ تو رکھنا ہے اگر بیماری کی حالت میں روضہ فرض کریں وہ نہیں رکھا تو وہ بعد میں جا کر رکھنا ہے اور اگر بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے اس کا ہم روضہ رکھ پاتے ہیں یہ ایک آلٹرنیٹ موجود ہے کیونکہ اسلام جو ہے ایک بڑا ہی سادہ سا سمپل سا آسانیاں آسانی والا مذہب ہے اس میں سختی نہیں ہے سختی ہم نے آپ پہ خود ہی ڈال دی ہوئی ہے جو کہ غلط ہے اللہ نے اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ نے سہولت دی ہے اور سہولت کو استعمال کرنا بھی ایک ہمارا مذہبی فریضہ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں نا کسر نماز پڑھتے ہیں آپ دوسرا سفر میں جا رہے ہیں تو آپ نے چھوٹی نماز پڑھنی ہے تو وہاں پہ اگر ایک بندہ ڈرائیوری شروع ہو جائے چودہ رکھاتاں پڑھنی ہے دیکھیں کتنے نقصان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے یہ روزے کے کیا ہیں یہی چیزیں ہیں آپ نے نفس کو مارنا ہے نفس کو کنٹرول کرنا ہے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے اور جتنی زیادہ آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ نے روحانیت آئے گی یہ بڑی خاص بات ہے بڑی خوبصورت بات تھی بلکل آپ نے بہتر جامع انداز میں ایک تو ڈائٹ کی حوالی سے بھی بتایا اور دوسرا روزے کا مقصد کیا ہے اس پر بھی روشن ڈالیا آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ ناظرین جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا سمجھایا کہ روزہ نہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے کس طرح سے آپ نے خود کی روح ہی بھی جسے کہتے ہیں کہ آپ مدد بھی کریں دوسروں کی ہیلپ بھی کریں اور اپنے آپ پہ بھی تھوڑا سا رحم کھائیں اور یہ جو ہم افتاری میں اکثر یہ جو فیسٹنگ اور یہ جو دعوتیں اڑاتے ہیں اس پہ تھوڑا کمی کریں لے ساری چیزیں جیسے آجل کا بھی شوق تھا وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب سے اجازت مل جائے کہیں نہ کہ اس سے پکوڑوں کی تو کچھ حد تک ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہ لیں کسی بھی چیز کی زیادتی نہ لیں تاکہ وہ آپ کے یہ نقصان نہ دیں اسی کے ساتھ دیتے ہیں چھوڑی سی بریک اس کے بعد چلیں گے بڑے انٹرسٹن سیگمنٹ کی طرف آپ میں رہنے آمال